بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ محمد اقبال صرفی فرماتے ہیں کہ دوہزار سترہ کی بات ہے حرم شریف میں ایک انڈین بندہ ملا اس نے دور سے مجھے دیکھا آواز دی آ کر مسافہ کیا کہنے لگا آپ کے لئے بڑی دعا کر رہا ہوں آپ نے ایسا نسخہ بتایا کہ اللہ نے میرے سارے کام کر دی آپ نے یہ دعا بتائی تھی میں نے یہ یاد کر لی جو نبی پاک پڑھا کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان شیخ کہتے ہیں آپ سجدوں میں ٹھونگے نہ مارا کریں جلدی نہ مچایا کریں یہ عمل زندگی میں کچھ عرصے کر کے دیکھیں اس دعا پر کسی فرقے کو اختلاف نہیں ہے اللہم اغفر لیے اے اللہ میری مغفرت فرما ورہمنی مجھ پر رحم فرما وعافنی مجھ کو آفیت عطا فرما مجھے صحت عطا فرما ورزکنی مجھے رزق عطا فرما یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے یاد کرو اور یہ عمل کرو چند دن چند مہینے اگر عزت میں کمی آ جائے تو پکڑ لینا خود بھی یاد کرو بچوں کو بھی یاد کرو اس عمل کے فوائد جو میرے مرشد حکیم تارک نے بیان کیے وہ کچھ اس طرح ہیں اس عمل کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں کہ یہ مختصر سی دعا ہے الفاظ ختم ان آیات شروع ان مسنون دعاوں میں طاقت ہے تاثیر ہے نسلوں کے لیے بینک بیلنس بڑھانے کی نسلوں کو عزت دولت وقات اور شان و شوقت دینے کی اس دعا میں طاقت ہے اور بہت طاقت ہے کبھی نہ سوچیں کہ کرلیا پر ملا نہیں میں مانگ مانگ کے تھک گیا اور نہیں ملا مانگ مانگ کے تھک گیا اولاد نہیں ملی مانگ مانگ کے تھک گیا دولت نہیں ملی ڈگری نہیں ملی نوکری نہیں ملی تو مانگنا نہ چھوڑیں فیصلہ اس پر چھوڑیں وہ جب نوازنے پر آئے گا تو تجھے نوازے گا یا پھر تیری نسلوں کو نوازے گا اور نسلیں یاد کریں گی کہ کوئی ہمارا بڑا آیا تھا اور رب کو منا گیا آج رب نے ہمارے لیے وسط اور برکت کے دروازے کھول دیئے اس نے کریمی کے دروازے کھول دیئے اس نے کرم اور فضل کے دروازے کھول دیئے اس دعا کو زندگی کا معمول بنا لیں اور دو سجدوں کے درمیان خوش و خوش سے ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے اللہ مغفر لی ورہم نی وعافنی ورزق نی یعنی اے اللہ ہماری مغفرت فرما مجھ پر رحم کر مجھے آفیت دے ہدایت دے اور رزق دے جزاک اللہ خیر مجھ پر رحم کر مجھے آفیت دے شکریہ